تو مومی کے سٹارٹ بہت ایموشنل زین سے ہوتا ہے جہاں پر ہم ایک ایسی عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کھڑا ہوتا ہے جو کہ اپنی مدر کو اسی حالت میں دیکھ کے کافی رو رہا ہوتا ہے اس کا نام پیٹر ہوتا ہے جلد ہی اس عورت کی یعنی پیٹر کی مدر کی ٹیتھ ہو جاتی ہے تو پیٹر کافی ٹوٹ جاتا ہے اور روتا روتا اس ہسپیٹل سے باہر ایک راؤن میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تب یہ اس کے سامنے بہت بڑی سپیس شپ آتی ہے جس میں سے کچھ ہنٹرز نکلتے ہیں وہ انفیکٹ سپیس میں کچھ چوریاں کیا کرتے تھے ان کے لیڈر کا نام یونڈو تھا اور یونڈو کے کہنے بھی وہ سارے ہنٹرز اس پیچارے پیٹر کو اٹھا کر لے گئے وہ لوگ اسے سپیس میں لے آتے ہیں اب پیٹر وہاں ہی بڑا ہوتا ہے اور اس بات کو چھبیس سال یعنی ٹونٹی سکس یئرز ہو جاتے ہیں پیٹر آفیسلی اب تھرٹی پلیس ہو چکا تھا وہ انہی ہنٹرز اور یونڈو کے پاس رہا کرتا تھا اب ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ لوگ پیٹر کو ایک کافی بڑا ٹاسک دیتے ہیں دوسرے پلانیٹ سے کوئی سٹون چھوڑانے کا ٹاسک جو کہ کوئی ایسان کام نہیں تھا پیٹر یہ کام کافی ایسانی سے کر لیتا ہے کیونکہ وہ پروفیشنل شور بن چکا تھا دوسری طرف ہم ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی جائنٹ اور خوفناک لگ رہا ہوتا ہے اس نے اپنے موپر بلیک اور وائٹ پینٹ کر رکھا تھا اور جو سور اس نے پہن رکھا تھا وہ بھی بلیک اور لیتر کا بنا ہوا تھا وہ سپیس میں بہت برے کام کرتا تھا جیسے وہ سپیس کو تباہ کر رہا ہوں اس آدمی کا ایک اسسسٹنٹ ہوتا ہے اور اس خوفناک آدمی نے بھی اپنے اسسسٹنٹ سے یہی کہا ہوتا ہے کہ دوسرے بلینٹ سے وہ سٹون چھرا کر لاؤ لیکن جب تک وہ بیچارہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ سٹون پہلے سے ہی کوئی چھرا کر لے گیا ہوتا ہے کوئی اور نہیں بلکہ پیٹر پیٹر اس آدمی کہانے سے پہلے ہی وہ سٹون چھرا کر جا چکا تھا یعنی کافی سپیڑی اور ٹیلنٹ لٹ تھا وہ لیکن یہاں ایک انیکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے پیٹر اس سٹون کو جا کر یونڈو کو نہیں دیتا بلکہ وہ سٹون اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یونڈو جب اسے واپس بلاتا ہے تو وہ صاف صاف منع کر دیتا ہے اب وہ اسے کہتا ہے کہ پیٹر تم یاد رکھنا تم پشتاؤ گے اور اسے کے ساتھ ہی وہ ہر جگہ آنناؤنس کر دیتا ہے کہ جو پیٹر کو میرے پاس لائے گا میں اسے بہت زیادہ انام دوں گا یعنی میں اسے کافی اچھا ریوارڈ دوں گا اب یہی سے سارا ایڈوینجر شروع ہونا تھا جب سب لوگوں نے پیٹر کے پیچھے لگ جانا تھا ایک تو یہ کہ اس کے میں سٹون تھا دوسرا یہ کہ اس کو پکڑوا کر ان لوگوں کو ریوارڈ مل سکتا تھا اب سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ مارول سیریز کا ایک بلو کلر کا اور جائنٹ کیریکٹر ہے اس کا نام تھانوس ہوتا ہے وہ اپنی دو بیٹیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ایک میوٹینٹ روپورٹ ہوتی ہے اور ایک کوئی کیریچر ہوتی ہے یعنی یہ دونوں ہی انسان نہیں تھیں اب تھانوس اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ تم لوگ اور پیٹر سے وہ سٹون لے کر آؤ اب اس موویے میں ہمیں دو ایمپائرز دکھائے گئے ہیں جب پہلا ایمپائر ہوتا ہے وہ بیٹر ہوتا ہے یونڈو کی آفر کو پانے کے لیے یعنی وہ لوگ پیٹر سے وہ سٹون چلا کر یونڈو کو دینا چاہتے تھے اور اسے کئی زدہ پیسے لینا چاہتے تھے لیکن جب اس ایمپائر کی پولیس یہ دیکھتی ہے کہ ان لوگوں نے پوری شہر میں تباہی مچاتی ہے کیونکہ پوری شہر میں کافی حل چل ہو رہی تھی ار طرف یہ پھیل گیا تھا کہ پیٹر یہاں پر ہے اور سارے لوگ پیٹر کو بکنے کی کوشش کر رہے تھے تو پولیس فوراں سے پیٹر کو ارسٹ کر لیتی ہے ساتھ میں اس کیریچر کو بھی جو کہ اس کا سٹون لے کر بھاگی اور ان دونوں کریکٹرز یعنی رکون اس بلیک سوٹ والے آدمی نے ہی تینے سے کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو پیٹر کے پاس بھیجو تاکہ اسے اس سٹون چھین لیں لیکن ٹریکس اب اس کیریچر کو دیکھتا ہے تو اسے کافی غصہ آیا ہوتا ہے اسے گلی سے بکڑ لیتا ہے اب ٹریکس اس کیریچر کو مار نہیں والا ہوتا ہے تب ہی پیٹر اسے کہہتا ہے کہ رکو تمہارے پاس ایک اچھا چانس ہے اس بلیک سوٹ والے آدمی کو خود مارنے کا یہ کیریچر تمہیں اس تک پہنچ جا سکتی ہے تو تم اس کو مار کے وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہو تو ٹریکس یہاں پر اس کیریچر کو چھوڑ دیتا ہے اب کچھ دیر بعد وہاں پر لائے گئے سارے لوگ پیٹر سے اپنے اپنے پلانس ڈسکس کرنے لگتے ہیں یعنی اسے ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب تھانوس کی بیٹی یعنی کیریچر پیٹر سے کہتی ہے کہ کیا تم جانتے ہو اس ٹون کے اندر کیا ہے یہ ایک پاور سٹون ہے جس کے قیمت اور ویلیو بہت زیادہ ہے اگر ہم یہاں سے باہر نکل جائیں تو میں تمہیں کوئی کسٹمر دے سکتی ہوں جو کہ اس پاور سٹون کو کافی اچھی قیمت میں خرید لے گا حالانکہ وہ ایسا کرنا چاہتی ہی نہیں تھی کیونکہ اس کا فادر اور وہ بلیک سوٹ والا آدمی سٹون کو پانا چاہتا تھا وہ حالانکہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ میرے فادر اور وہ بلیک سوٹ والا آدمی دونوں سٹون کو پانا چاہتے ہیں یعنی وہ دونوں ساتھ نہیں ملے ہوئے دوسری طرح وہ رکون بھی پیٹر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس جیل سے باہر نکلتے ہیں وہاں سین تھانوس پر شیفٹ ہوتا ہے تھانوس ہر پاور سٹون کو چھوڑانا چاہتا تھا تاکہ دنیا میں بیلنس رہ سکی اب ہم پیٹر اور وہاں باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں ٹریکس بھی ہوتا ہے وہ لوگ جہاز میں کہیں جا رہی ہوتے ہیں اب وہ لوگ اس آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں اس تھانوس کی بیٹی نے بتایا تھا کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو کہ پاور سٹون کو خرید کر تمہیں بہت ساری پیسے بھی سکتا ہے واقعی میں ایسے ہوتا ہے وہ پاور سٹون کو پانا چاہتا تھا اور جب وہ سٹون کو کھول کر دیکھتا ہے تو واقعی اس کے اندر انفینیٹی سٹون ہوتا ہے یعنی پاور سٹون اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے وہاں پر ان سب کو یہ بتا چلتا ہے کہ پاور سٹون کافی خطرناک ہے کیونکہ اس کو یوز کر کے کسی بھی گیلکسی اور کسی بھی سپیس کے حصے کو تباہ کیا جا سکتا ہے اب جب ان کا کسٹمر اس پاور سٹون کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی ایک ایمپلوئی آتی ہے اور اس پاور سٹون کو چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے ہی اسے ہاتھ لگاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وہ بلیک سوٹ والا آدمی بھی آ جاتا ہے اور ٹریکس اور اس کی کافی لڑائی ہونے لگتی ہے کیونکہ دونوں اگر دوسرے سے کافی نفرت کیا کرتے تھے لیکن وہ بلیک سوٹ والا آدمی کافی پاورفل ہوتا ہے اور وہ ٹریکس کو دور پھینک دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھیں بھی ہوتے ہیں اور تھینوس کی دوسری بیٹی بھی یعنی وہ میوٹینڈ روبوٹ اب یہ سارے لوگ پیٹر سے ملنا چاہتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اب دوسری طرف سپیش شپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اور تھینوس کی دوسری بیٹی ہوتی ہے یعنی وہی کیریچر وہاں پر وہ میوٹینڈ روبوٹ آ کر اپنی سپیش شپ سے ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور اپنی بہن کو سخمی کر دیتی ہے دوسری طرف پیٹر کافی ورڈ ہوتا ہے کیونکہ ان کا سپیش شپ دسٹروئے ہو چکا تو اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ یونڈو اسے ڈھونڈ رہا ہے اگر وہ اسے اپنے بارے میں بتا دے گا کہ اس وقت کہاں پر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یونڈو آ کر اسے اپنی سپیش شپ میں لے جائے گا لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اسے سپیش شپ میں بڑا بڑا مارا جائے گا تو وہ ایسے ہی کرتا ہے وہ یونڈو کو اپنی لوکیشن بتا دیتا ہے اب یونڈو وہاں پر آتا ہے تو وہ پیٹر کو اور اس گریجر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یونڈو اس پر کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میں ایسا تھوکہ کیا ہے میں تمہیں مار ڈھلوں گا اور ساتھ اس گریجر کو بھی تب ہی وہاں پر وہ رکون اور وہ درخت جیسا دیکھنے والا آدمی آ جاتا ہے وہ اپنی سپیش شپ پر ہوتے ہیں تو وہ لوگ یونڈو سے کہتے ہیں اگر پیٹر کو کچھ کیا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے تو یونڈو تھوڑا ڈر جاتا ہے اگر ان پر اٹیک نہیں کرتا اب پیٹر یونڈو سے کہتا ہے کہ آپ میری پوری بات سنیں مجھ سے سٹون وہ بلیک سوٹ والا خوف ناکار ملے گیا اب آپ بھی وہ سٹون چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں تو کیوں نہ ہم ایک ہی ٹیم میں ہو جائے اور مل کر اس سے لڑیں اور یہ سٹون واپس لے آئیں تو یونڈو پیٹر سے کہتا ہے کہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے تو ٹھیک ہے ہم اسے سٹون مل کر لے کر آئیں گے دوسری طرف ہم اسے بلیک سوٹ والے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سٹون کو پا کر کافی خوش تھا وہ سٹون کو اپنے ہیمر میں فکس کر لیتا ہے اور کافی سیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اب وہ جب چاہتا دنیا کو یا سپیس کو تباہ کر سکتا تھا جب ٹائنس کو یہ خبر ہوتی ہے کہ اسٹون اس نے اپنے باز رکھ لیا ہے تو اسے کافی جلسی ہوتی ہے اسے کافی برا لگتا ہے وہ دونوں ایک دوسری سے نفرت کرنے لگتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹائنس کی دوسری بیٹی جو کہ ایک میوٹنٹ روپورٹ ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ کیوں نہیں ہے اور اس بلیک سوٹ والے آدمی کا ساتھ کیوں دی رہی ہے وہ اس لیل کیونکہ ٹائنس کا بیہیوئر اپنی میوٹنٹ روپورٹ بیٹی کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اور جب اس نے یہ دیکھا کہ بلیک سوٹ والے آدمی کے پاس پاور رانے والی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو لی دوسری طرف ٹائنس کی وہ بیٹی جو کہ ایک کریچر تھی وہ یہ ہر گیس نہیں چاہتی تھی کہ دنیا یا سپیس تباہ ہو کیونکہ پیٹر ایک اچھا انسان تھا اور اس کا بھی دل اچھا تھا تو وہ پیٹر کے ساتھ ہو لیتی ہے اب ٹائنس بچارہ اکیلہ رہ گیا تھا اب وہ بلیک سوٹ والے آدمی کافی پوری حرکت کرنے والا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دوسری ایمپائر سے نفرت کرتا تھا اسے تباہ کرنا چاہتا تھا اور اب تو اس کے ہاتھ میں یہ پاور سٹون تھا تو وہ جب چاہتا اس ایمپائر کو ختم کر سکتا تھا اور آج وہ ایسا ہی کرنے چاہ رہا تھا اب وہ بلیک سوٹ والے آدمی پوری ٹیم کے ساتھ دوسری ایمپائر میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ جب اس ایمپائر کی پولیس کو خبر ہوتی ہے تو وہ ایک لیئر بنا دیتی ہے ایک ایسی شیلڈ جیسے اس بلیک سوٹ والے آدمی کا سپیشپ گزر نہ پائے لیکن وہ آدمی کافی پاور فل ہو چکا تھا اور اس کے پاس تو پاور سٹون بھی تھا تو وہ اس شیلڈ کو تباہ کر دیتا ہے اور وہاں اندر چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ پیٹر کی ٹیم سے بھی ملتا ہے اب یہاں تیرس کی دونوں بیٹیوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے کیونکہ ایک پیٹر کی ٹیم میں تھی اور ایک اس پورے آدمی کی ٹیم میں وہاں پر جیسے ایک میرے گل ہو جاتا ہے وہ رکون اور ورڈ جیسا دیکھنے والا آدمی اپنی سپیش شیپ میں آتے ہیں اور اس بلیک سوٹ والے آدمی کے سپیش شیپ میں اپنی سپیش شیپ انٹر کر دیتے ہیں جس سے وہاں پر کافی بڑا پرازٹ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ ورڈ جیسا دیکھنے والا آدمی ایک شیل بنا چکا تھا جس سے پیٹر کی ٹیم کو کچھ بھی نہ ہو پانا تھا لیکن اس کی وجہ سے وہ ورڈ جیسا دیکھنے والا آدمی سیکریفائس ہو جاتا ہے سب کچھ دباہ ہو چکا تھا لیکن وہ بلیک سوٹ والا آدمی ابھی بھی زندہ تھا کیونکہ اس کے پاس وہ پاور سٹون تھا اور جس کے پاس پاور سٹون ہو وہ ایمورٹل ہو جاتا ہے اس کے پاس یوج پاورز آ جاتی ہیں لیکن تبیہ وہاں پر کون کافی اچھا کام کرتا ہے اس کے پاس ایک راکٹ لانچر ہوتا ہے جس سے وہ اس برے آدمی یعنی بلیک سوٹ والا آدمی کے ہیمورٹل شوٹ کرتا ہے اس کا بڑا آسہ ہیمورٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے پاور سٹون باہر آ جاتا ہے پیٹر فوراں سے آ کر اسے کیچ کر لیتا ہے لیکن تبیہ وہاں پر پیٹر کی ٹیم کو یاد آتا ہے پہلی میں جب ایک لرکی نے اپنے ہاتھ سے سٹون کو پکنے کی کوشش کی تھی تو وہ مارے گئی تھی اور بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا یعنی اس پاور سٹون میں اتنی زیادہ انرشی ہے کہ ایک نورمل انسان اس کو بیر نہیں کر پاتا تو وہاں پر پیٹر کے ساری ٹیم آ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ بکڑ لیتی ہے جس سے اس پاور سٹون کی انرشی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور اس میں سے جو ریس نکل رہی ہوتی ہیں وہ اس برے آدمی کی طرف بھینگتے ہیں یعنی اس بلیک سوٹ والے آدمی کی طرف جس سے کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اس طرح سے فائنلی وہ برا حق بھی مر جاتا ہے ان لوگوں کے پاس یہ پاور سٹون آ چکا تھا اور تب ہی وہاں پر یہ انڈو بھی آ جاتا ہے یعنی ان ہنٹرز کا لیڈر وہ پیٹر سے کہتا ہے کہ لاؤ دو اب مجھے یہ سٹون لیکن اس نے تو پیٹر کی کوئی ہلپی نہیں کی ہوتی تو پیٹر اسے پہلے سٹون تو پکڑا دیتا ہے وہ بیچارہ پر کافی خوش ہوتا ہے کہ شاید مجھے سٹون مل گیا لیکن جب اسے کھول کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر پاور سٹون نہیں بلکہ دوائے ہوتا ہے تو پیٹر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کیوں دوں گا بھلا وہ فوراں وہاں سے اس اچھے ایمپائر کی پولیس کے پاس جاتا ہے اور ان کو یہ سٹون دے دیتا ہے پولیس ان سے کافی خوش ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہمیں یہ لگا تھا کہ تم لوگ پورے لوگ ہو لیکن تم لوگ کافی اچھے ہو تم نے یہ سٹون کی پروٹیکشن کی ان سب کو یہ ٹائٹل ملتا ہے گارڈینز آف دے گیلیکسی یعنی گیلیکسی کی حفاظت کرنے والے اس کو پروٹیکٹ کرنے والے اور صرف پیٹر کو ایک ٹائٹل ملتا ہے سٹار لارڈ ان لوگوں کو گفت میں ایک سپیش شیب بھی ملتا ہے اسی کے ساتھ گارڈینز آف دی گیلیکسی کا پارٹ ون یہی ختم ہوتا ہے اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی پارٹ ٹو وہاں پر ترہا ترہا کے کریچرز اٹیک کرتے اور اس طرح سے اس کنٹری کے کافی زیادہ دشمن بن چکے تھے اب کوئین کو ایک آئیٹی آتا ہے اور وہ گارڈینز آف دی گیلیکسی کو ہائر کرتی ہے تاکہ اس کی کنٹری کی پروٹیکشن کریں اب ایک دن وہاں پر کافی بڑا کریچر آتا ہے اب اس کنٹری میں کچھ پیٹریز تھیں جو کہ اس کنٹری کا سارا سسٹم کنٹرول کیا کرتی تھیں جن میں کافی زیادہ ٹیکنالوجی تھی اب گارڈینز آف دی گیلیکسی پوری کی پوری ٹیم اس کیریچر کو مار گراتے ہیں کافی فائٹ ہونے کے بعد لیکن ان میں جو رکون ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس بیٹری میں ایسا کیا ہے جو ہر کوئی اس بیٹری کو پانا چاہتا ہے وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے ان بیٹریز کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے اس کا اور کوئی پرپس نہیں ہوتا اب وہ سارے لوگ جب اپنا کام پورا کر لیتے ہیں یعنی اس کیریچر کو مار ڈالتے ہیں تو اپنی سپیشیپ میں واپس آ جاتے ہیں لیکن پیچھے سے کوئین کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کی ٹیم میں سے کسی نے میری کنٹرے کی وہ بیٹریز چھوڑائی ہیں تو اپنی سیکیورٹی کو ان کی سپیشیپ کے پیچھے لگا دیتی ہیں کوئین کی سیکیورٹی ان پر کافی اٹیک کرنے لگتی ہے تو یہ دیکھ کے ٹریکس کو خصہ آ جاتا ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ بیٹریز نہیں چھوڑائیں ٹریکس واہر نکل کر ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس سیکیورٹی کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور اکیلا ٹریکس ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا کیونکہ باقی لوگ سپیشیپ میں اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سپیشیپ کنٹرول کرنا اور اسے چلانا تو ٹریکس اندر آ جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی سپیشیپ کی سپیٹ کافی سیادہ کر لیتے ہیں تاکہ جل سے جل وہ یہاں سے بھاگ سکیں تب ہی انہیں سامنے سے ایک اور سپیشیپ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس پر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی ان کے ہیلپ کرنے آیا ہے پیٹر کی سپیشیپ کی سپیٹ کافی تیز ہوتی ہے اس لئے وہ ڈسٹروائی ہونے لگتی ہے اور تیزی سے جا کر کچھ درختوں سے ٹکڑاتی ہے جس کے بعد وہ پوری طرح سے دباہ ہو جاتی ہے پیٹر اور اس کے ساتھی جب وہ سپیشیپ سے باہر آتے ہیں تو ایک بڑا آدمی وہاں پر آتا ہے یہ وہی آدمی تھا جو ان کی ہیلپ کرنے وہاں پر آیا تھا یہ پیٹر کو بتاتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں یعنی میں تمہارا فادر ہوں پیٹر کہتا ہے کہ میں کیسے مان سکتا ہوں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آرہا تو تم میرے ساتھ آ کر دیکھ سکتے ہو تو اس کے کہنے پر پیٹر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے دوسری طرف پیٹر کی ٹیم اپنی سپیشیپ ٹک کرنے لگتے ہیں کوئن کو کافی غصہ ہوتا ہے کہ میری پیٹریز ابھی تب مجھے نہیں ملی تو وہ یونڈو گو بلا دی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یونڈو اور پیٹر میں پہلے ہی دشمنی چل رہی ہے اور یونڈو اسے چل پکڑ لے گا اب جب یونڈو ہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو اسے ایک آدمی ملتا ہے وہ بھی اس کنٹری کی منیشمنٹ کے خاص آدمی ہوتے ہیں وہ یونڈو سے کہتے ہیں کہ تم پیٹر کو رہنے جا رہے ہو تمہیں یہ حق کوئن نے دیا ہے تو غلط دیا ہے کیونکہ تم تو خود اتنے بڑے چور ہو تم اس کو ایک چوری کی پیس پر کیسے پکڑ سکتے ہو لیکن یونڈو کو ان سر باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنی ٹیم لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پیٹر کی ٹیم جنگل میں پھنسی ہوتی ہے کیونکہ ان کی سپیششپ جو خرابتی وہ جاتے ہی ان کے ٹیم میمبرز پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر تینس کی وہی میوٹنٹ روبوٹ بیٹی بھی آ جاتی ہے فوپی پیٹر کی ٹیم سے وہ بیٹریز لینا چاہتی تھی اور اپنے سکور بنانا چاہتی تھی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو خود یوز کرے اب یہاں پہ وہ ڈبل گیم کھیلتی ہے وہ یونڈو کی ٹیم سے کہنے لگتی ہے کہ آخر کب تک تم لوگ یونڈو کی بات ماندر ہوگے یہ تو صرف اپنا حکم چلاتا ہے تم میں سے کوئی تو سامنے آئے تو تب ہی ان میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اب سارے لوگ اس بات پر اگری ہو جاتے ہیں کہ یونڈو ان پر بلا وجہ حکم چلاتا ہے انہیں برے کام کرنے کو بھی کہتا ہے لیکن کبھی ان کا خیال نہیں کرتا تو سارے لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور یونڈو کو پکڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ پیٹر کی ٹیم کو بھی پکڑ لیتے ہیں ادھر سپیس شیپ کے اندر ہی ایک جیل ہوتی ہے جس میں ان سب لوگوں کو رکھا جاتا ہے اب اندر جیل میں وہ رکون اور یونڈو ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہوگا ورنہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پارٹ ون میں ہمیں جو ورپ جیسا دیکھنے والا آدمی دکھا گیا تھا اب وہ ایک چھوٹے سے بیبی میں بتل چکا تھا کیونکہ اس نے خود کو سیکریفائش جو کیا تھا اب وہ ایک چھوٹا سا وڈن مین تھا اب یونڈو اور رکون اسے کہتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو تو باہر چاکر کیل لے کر آؤ لیکن اب وہ ایک بچے کتھنا سوچتا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیل کس طرح سے لینی ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو کہ اب بھی یونڈو کے ساتھ اچھا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ ساری ٹیم آپ کے اگینسٹ ہو گئی ہے لیکن میں ابھی بھی آپ کا کہنا مان کر وہ کیل ہونے میں مدد کرتا ہوں اب فائنلی یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں اب یونڈو اپنا ویپن یوز کر کے اپنی ٹیم کے سارے لوگوں کو مار دیتا ہے جن جن نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا دوسری طرف ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ پیٹر اپنے فادر کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں کے پلانٹ بجا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹینس کی بیٹی وہ کریچر اور ٹریکس بھی ہوتے ہیں دول وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پیٹر کے فادر اس کو بتانے لگتے ہیں کہ تم میرے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ہو تو میں وہ سب پاور سنگ جو کہ میں چاہتا تھا اب اسے پاسٹ کی باتیں بتانے لگتے ہیں کہ تمہاری مدر اور میں پہلی بر کیسے ملے پیٹر کا فادر اسے بتاتا ہے کہ میں شروع سے یہاں کر رہنے والا ہوں لیکن تمہاری مدر اردھ پر رہتی تھی ہم نے شادی کر لی اور تم پیدا ہوئے لیکن جب تمہاری مدر کے ڈیت ہوئی تو میں نے یونڈو کو یہ آرڈر دیا کہ تمہیں میرے پاس لیائے لیکن راستے میں اس نے تمہیں اپنے پاس ہی رکھ لیا اور مجھے دھوکہ دے دیا اور اس نے مجھے تمہیں نہیں دیا اور نہ آج تک تم میرے پاس بڑے ہوتے پیٹر کو پہلے تو اس ان کے کافی دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اپنے فادر کے پاس رہ سکتا تھا اور اسے یونڈو پر غصہ بھی آرہا ہوتا ہے لیکن اس کے فادر اس سے کہتی ہے کہ اب میرے بیٹے تمہیں پریشان نہیں ہونا اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تمہیں ایک نارمل انسان نہیں بلکہ تمہیں ایک سٹار لورڈ بھی ہو کیونکہ تم میرے بیٹے ہو اسی لئے تو تمہیں ابیلی ریس ہیں اب پیٹر کے فادر اسے اور سکلز اکانے لگتے ہیں اور وہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں دوسری طرف ہم تینس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جبکہ میوٹن روبوٹ ہوتی ہے وہ اپنی بہن سے کافی جیلس ہو رہی ہوتی ہے اور اسے دونتے دونتے وہاں پر آ ہی جاتی ہے اپنی سپیششپ سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے تو میوٹن روبوٹ کی بہن یعنی وہ کریچر اپنا سپیششپ فورن سے اوپر لے جاتی ہے جب اس کی بہن اس کے پیچھے اٹیک کرنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کا سپیششپ پہاڑ سے ٹکڑا جاتا ہے اور کریش ہو جاتا ہے اس کے اندر کے سارے ویپنز بھی ڈسٹروئ ہو جاتے ہیں جب وہ کریچر یعنی اس میوٹن روبوٹ کی بہن یہ دیکھتی ہے کہ اپنے ساتھ ویپنز لائی تھی یعنی یہ واقعی مجھے ختم کرنا چاہتی تھی تو وہ انہی میں سے ایک ویپن اٹھاتی ہے جو کہ ابھی تک ٹھیک تھا اور اپنی بہن پر شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو لے میری بات سن لو مجھے مت مارنا تو وہ دونوں بہنیں بیٹھ کر بات کرنے لگتی ہیں یہ کافی ٹائم بعد ایک دوسرے سے بات کرنے والی تھی تو میوٹن روبوٹ اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد فادر نے مجھ پر بہت ضرم کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں بھی انہیں دھوکہ دوں گی اور پھر میں نے بھی ایسا کیا میں نے انہیں دھوکہ دے دیا میں بس بہک گئی تھی میں کبھی بھی تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی مجھے معاف کر دو اسے کے ساتھ دونوں بہنیں ہاتھ ملاتی ہیں اور ان میں صلاح ہو جاتی ہے دوسری طرف پیٹر کے فادروں سے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری اور بھی زیادہ بیٹی اور بیٹیاں تھی لیکن ان میں صرف تک کوئی زندہ نہیں بچ پایا صرف تمہیں زندہ بچ پائے اور تم میں اتنی زیادہ پاورز ہیں یہ دیکھ کے میں کافی خوش ہوں باتیں کرتے کرتے پیٹر کو کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے اور اس سے ویشن آتا ہے کہ میرے فادر نہیں میری مدر کو مارا انہوں نے اس میں کچھ ایسی چیز ڈال دی تھی جس سے میری مدر کو کینسر ہو گیا اور وہ مر گئی وہ غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کی بات سچ تھی انہیں فادر پر شوٹ کرنے لگتا ہے تو اس کے فادر ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بچے ان فائرز کا میری باڈے پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو آخر تم جان ہی گئے دوسری طرف ہم ڈریکس کو اکیلا بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لرکی آتی ہے جس کی آنکھیں پوری بلاک تھیں اور وہ سنیل کے جیسے دیکھ رہی تھی وہ ٹریکس سے باتیں کرنے لگتی ہے اور اسی طرح ان ٹریکس ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ رکون اور اس کی ٹیم بھی پہنچ جاتے ہیں پیٹر کو بچانے کے لیے کیونکہ وہ جان چکی تھے کہ پیٹر کا فادر صحیح انسان نہیں وہ وہاں پر ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اور پلان کرنے لگتے ہیں کہ کیسے اس آدمی کو مارا جائے یعنی پیٹر کے فادر کو اب رکون ایک باوم بناتا ہے اور چھوٹ اسے وڈن بیبی سے کہتا ہے کہ تم نے یہ باوم اس کے پاس لے کر جانا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں فکس ہوگا تو ہم اسے بلاسٹ کرتیں گے اب سین وہی سے کنٹینیو ہوتا ہے جب پیٹر اور اس کے فادر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو بہت بری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں اور چھوٹ اسے وڈن بیبی اس باوم کو لے کر اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے ناکہ وہ پیٹر کے فادر کے پاس لے جا سکے اور وہ مارا جا سکے پہلے بھی وڈ سے بنے ہوئے آدمی نے اپنی جان کو سیکریفائس کیا تھا اور اب بھی اس چھوٹ اسے وڈن بیبی نے بہت بڑا کام کیا یہ باوم پیٹر کے فادر تک لے جانے میں سکسیسفل ہو گیا اور ساتھی جب وہ باوم بلاجڈ ہوتا ہے تو پیٹر کے فادر کا ہارٹ بیک ہونے لگتا ہے اور اب وہ مرنے کے بہت پاس تھا وہ پلانیٹ جہاں پر پیٹر کے فادر رہ رہے تھے وہ پلانیٹ بھی تباہ ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ اسی آدمی کی پاور سے چل رہا تھا یعنی پیجر کے فادر کی پاور سے وہاں پر ساری ٹیم چلانے لگتی ہے کہ جل سے جل اس پلانیٹ سے نکل جاؤ وہ سب سے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے سپیس سوٹ پہن لو تاکہ ہم یونڈو کی سپیس شپ میں جا سکیں اور ہم بھی ہاں پر مارے نہ جائیں وہ سب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ پیٹر کے پاس تو سپیس سوٹ ہے ہی نہیں اور اس بات کا پتہ یونڈو کو بھی چل جاتا ہے اور یہاں پر پوری سٹوری ٹویسٹ لیتی ہے یونڈو پیٹر کے پاس آتا ہے اور اس کے فیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو میں نے تمہیں پالا تھا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن بیش میں جب تم نے میرے ساتھ برا کیا تو میرا دل دکھا تھا میں تم سے نراس ہو گیا تھا لیکن میں کبھی بھی تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا تم میرا سپیس سوٹ لے لو اس کے ساتھ وہ اپنی جانت سیکرفائس کرتا ہے اور پیٹر کو اپنا سپیس سوٹ پہنا دیتا ہے پیٹر یہاں کافی سیڈ ہو جاتا ہے ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ کون کی مینشمنٹ کا خاص انسان تھا جنہوں نے یونڈو کی کافی انسلٹ کی تھی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یونڈو نے اتنی بڑی سیکرفائس دی ہے تو اس کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں اسے کافی ایڈمائر کرتے ہیں اور وہ فٹن بی بی بھی اب آج سنہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ پیٹر کو کافی تنگ کرتا ہے ہر ٹائم گیمز کھیلتا رہتا ہے تو پیٹر اسے کہتا ہے کہ سدھر جاؤ دوں اور دوسری طرف اب ہمیں وہ کوئن بھی دکھائی جاتی ہے جو کہ ابھی تک کارٹینز آف دی گیلیکسی سے پتلا لینا چاہتی تھی اور وہ اپنی ایک نئی ٹیم تیار کرتی ہے ناشانے اگلی فائٹ کب ہوگی اسے کے ساتھ اس مویے کا پارٹو یہیں ختم ہو جاتا ہے